اسلام علیکم گریفن پولٹری یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شام دے تو دوستو آج کی ویڈیو جو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں برائلر میں لیئر میں بریڈر میں آنے والی بیماریوں کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں چاہے وہ برائلر کے اندر آرہی ہوں بریڈر یا لیئر کے اندر آرہی ہوں بیکٹریل ہوں یا وائرل ہوں مطلب کہ ان ڈی آئی بی ایچ نائن ہو یا سارمانالوسیس ہو مایکو پلازما ہو سی آر ڈی ہو کچھ بھی ہوتی ہے ان بیماریوں کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کوزیٹیو ایجنٹ جو ہوتے ہیں کچھ کے جیسے کہ جو وائرل ڈیزیز ہیں وہ وائرسیز کی وجہ سے آتے ہیں اور وائرسیز آپ کے فلاک کے اندر کس وجہ سے آتے ہیں ناکس بیو سیکیورٹی ہونے کی وجہ سے آتے ہیں اب چونکہ جو برائلر فلوک ہوتا ہے جہاں پہ پڑا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اس کو ریئر کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں یعنی کہ فرش کے اوپر لیٹر ڈال کے لیٹر اب ہم کوئی استعمال کرتے ہیں جو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایبزوربنٹ ہو مطلب کہ جیتنا بھی اس کے اوپر پانی گرے اس کو فوراں سے ایبزورب کر لیں موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہسک ہوتے ہیں چاول کا چلکہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ بہت اچھا دوسرے لیٹر کی نسبت بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ جتنا بھی پانی کو جذب کر لے پھر بھی کچھ نہ کچھ رہا جاتا ہے پانی ٹھیک ہے اب وہ اتنی زیادہ فیسز کر رہے ہوتے ہیں جو پرندے ہوتے ہیں اتنی زیادہ ویٹھے کر رہے ہوتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا جنم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بیکٹیریا کے جنم لینے کے لیے خاص ٹمپریچر اور نمی کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ نمی جو ہے وہ اس کے فیسز سے آ رہی ہوتی ہے گرمیوں کے اندر اگر پیڈ چلا رہے ہیں تو اس وجہ سے نمی آپ کے فلوک کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور جو ٹمپریچر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو آپ نے مینٹین کرنا ہی ہوتا ہے تو جو آپٹیمم ٹمپریچر ہے بیکٹیریا کے لیے وہ اس کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم تو اپنے چوزوں کو اپنے برائلر کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ جو چوزیں ہوتے ہیں یا برائلر ہوتے ہیں اس کو گروت کیلی ٹمپریچر نمی بہت امپورٹنٹ ہے اسی طریقے سے جب یہ والی نمی بیکٹیریا کو ملتی ہے تو وہ بھی گرو کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائرس کی بیماریاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں یا بیکٹیریا کے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں تو جو ان کو کنٹول کرنا مشکل ہوتا ہے آپ کے خیال سے کن کو کنٹول کرنا مشکل ہوگا وائرس کو یا بیکٹیریا کو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو وائرس کی ویکسین ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم ویکسین کر دیں تو دوبارہ وہ بیماری نہیں آتی تھوڑ دا فلوگ ٹھیک ہے اب وہ فلوگ 35 دن پہ جائے 50 دن پہ جائے وہ بیماری دوبارہ نہیں آگی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم وائرس ڈیزیز کو کنٹول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب وائرس کو تو کنٹول ہو گیا وہ بیواری نہیں آسکتی کیونکہ اس کو ہم نے ویکسین کر دی ہوئی ہے ویکسین کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے اور یہ بہت ڈیٹیل میں الہیدہ سبجیکٹ ہے لیکن ہم اس وقت صرف یہ بات کریں گے کہ یہ آتی کہاں سے ہیں اور بیماریوں کو کنٹول کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور جو وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں ان کے خلاف تو ہم ویکسین کر لی بس ہم فکر ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ ہم ویکسین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے لیکن ہم بیکٹیریا کی بات کریں تو بیکٹیریا جو پرندے ہوتے ہیں یا جو برائلر ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کے سمندر میں رہتا ہے تو جیسے ہی آپ کا برڈ سٹریس میں آئے گا اس کی فیٹ انٹیک تھوڑی سی کم ہوگی سٹریس میں آ جائے گا تو سٹریس کے آنے کے ساتھ ہی نا آپ کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ جتنے بھی بیکٹیریاں ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کے پرندوں کو بیمار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بیکٹیریا کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں دیتے بس کبھی کبار ہم انٹیپائٹک سلا دیتے ہیں جو کہ وہ بھی بین ہو چکی ہیں اور فیڈ کے اندر ہی میڈیسن تھوڑی بہت استعمال کرتے ہوتے ہیں وہ بھی بین ہو چکی ہیں کہ وہ بھی اب ہم استعمال نہیں کر سکتے تو کب پتا چلتا ہے کہ جب آپ کی فلوک میں موٹیلٹی شروع ہو جاتی ہے بارٹ ماننا شروع ہو جاتے ہیں تب ہمیں جا کے پتا چلتا ہے کہ جو بیکٹیریاں ہیں انہوں نے اٹیک کی ہے اور وہ آپ کے جو فلوک ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں اور موٹیلٹی انکریز ہوگی ہے وائلس کو اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا آسان کام ہے بنسبت بیکٹیریاں کو تو بیکٹیریاں جو ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر بریڈر فلوک سے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ورٹیکل ٹرانسمیشن سے آ رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کے بریڈر کے اندر کوئی نقص ہے کوئی سالموملہ ہے کوئی مائیکو پلازما کلاؤس ٹیڈیم یا ایکولائی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے بریڈر سے انڈا لے رہے ہوتے ہیں جسے آپ نے برائلر ہیچ کروانا ہوتا ہے وہ انڈے کے اندر آ جاتا ہے اور انڈے کے اندر سے آپ کو پتا ہے کہ چوسہ بن رہا ہوتا ہے اور چوسے کے اندر وہ بیکٹیریاں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب بیکٹیریاں آ جاتا ہے چوسے کے اندر اور چوسہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ والی ایفیشنسی نہیں دکھا پاتا وہ والا اپنا ریزلٹ نے دکھا پاتا وہ اپنا جنیٹی کے پوٹینشل نے دے پاتا کیونکہ پہلے سے ہی جو پرائیلر کا چوزہ ہے جو چیک ہے وہ سالمونیلا کا کیریئر ہے اس کے اندر پہلے سے ہی سالمونیلا موجود ہے اب وہ جو پہلے سے موجود ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی کوالٹی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جو کوالٹی ہوتی ہے وہ تقریباً چالیس فیصد شیئر کر رہی ہوتی ہے اس کی گروت کے اندر اس کے جو آپ کہہتے ہیں ایف سی آر کے اندر اس کے ویڈ گین کے اندر اتنی زیادہ جو اس کا پرسنٹیج ہے صرف چیک کوالٹی پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کوالٹی آپ کی چیک کی خراب ہے تو وہ اچھی پرفومنس نہیں دے پاتا ہے اچھا وہ ریزلٹ نہیں دے پاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چوزے ہوتے ہیں یا فارمر ہوتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے سب سے بہترین حل لیا ہوتا ہے کہ ہم بیکٹیریل ڈیزیز سے بچنے کے لیے ایسی ہیچریز ویزٹ کریں یا ایسی بریٹ لیں جو سالبونیلا فری ہو تو اس کے لئے بہترین حل لیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جو لیبارٹری سسٹنٹ موجود ہے تو آپ چیک کو جیسے لے کے آئے اپنے شیڑ کے اندر تو اس کے لیب ٹیسٹ کروالیں اگر لیب ٹیسٹ نیگیٹیو آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر رپورٹ کوشش کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھا جو پروفٹ مارجن ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے مطلب کہ پروفٹ مارجن انکریز ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم ایسے جو فلاک ریئر کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی بیکٹیریل وغیرہ موجود ہے تو اس بیکٹیریل سے بچنے کے لیے ہم انٹی بائٹکس استعمال کریں گے جس سے ہمارا جو پرڈکشن کاؤسٹ ہے خرچہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب پروڈکشن کاؤسٹ بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پروفٹ جو ہوتا ہے وہ منیمائز ہوتا ہے منیمائز کا مطلب ہوتا ہے کام ہوتا ہے اب ایسی بات نہیں ہے کہ سارے کا سارا کام ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آپ نے دو لاکھ آپ کو پروفٹ آنا ایک فرض کیا گئی یہ پہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ وہی اگر آپ لگاتے ہیں میڈیسن کی اوپر تو وہ خرچہ جو میڈیسنی کا لگنا ہے تو وہ دو لاکھ سے کام ہو گیا فرسکر ہو کے تیس سزار چالیس سزار آپ نے میڈیسنی پر لگا دیا تو وہ آپ کے پروفٹ سے کام ہو گیا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ والا چوزہ لیں وہ والا چیز لیں جو اس سے پاک ہو تو اس انٹی بائٹک کے خلاف جو انٹی بائٹک کے خلاف جو کمبین چلائی کہ انٹی بائٹک نہیں چلانی چاہیے تو اس کے لئے پری بائٹک پرو بائٹک ہوتی ہے وہ ہم فیڈ میں استعمال کریں کہ چھے ریزٹ لے سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے کوئی انفرمیشن والی بات آپ کو پتا چلیا تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہمت بولے گا اللہ حافظ